اسلام علیکم دوستو ایک اور بلا نوان لیے محمد عزر حفیظ حاضر اکھرنات آج ہم بات کرتے ہیں میگرین پر اس کو کچھ لوگ میگرین کہتے ہیں کچھ میگرین کہتے ہیں جو بھی کہیں تکلیف بڑی ہوتی ہے مجھے یاد ہے جب چار سے پانچ سال میں نے میگرین کو برداشت کیا تو میں ڈکلورن کے ٹکے لگواتا تھا تو اس ٹکے کا جو اڈوانٹی جانا جی وہ اتنا تکلیف دے ٹکہ ہے کہ آپ نے بازو پہ لگوایا تو الحمدللہ آپ سردرد کو بول کے بازو کی درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ ڈکلورن کئی دفعہ سردرد کو برداشت کرتے تھے اور کئی دفعہ جا کے ڈکلورن لگوا لینا ہمارے انسیے کے ہوسٹل کے سامنے علیہ استال ہوتا تھا تو وہاں سے وہ لگواتے تھے تو اللہ کے فضل سے وہ سردرد بول کے بازو کی درد پڑ جاتے ہیں میگرین پہ پھر ہم نے دیکھا اس کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر انجیر کو آپ آلیو آل میں رات کو ڈپ کر دیں اور صبح کھائیں تو اس سے آپ کی میگرین کا ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس سے پانچ سال مجھے میگرین رہی کہ اگر آپ ٹائم پر سوئیں ٹائم پر کھانا کھائیں گردن کے نیجر ڈبل تکیاں نہ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میگرین کم ہوگی دوسری بات میگرین جو ہے جب بھی آپ کی ہوگی آپ کی پلس لیول نیچے ہو جائے گا اور آپ کا بلیڈ پرسر بھی لو ہو جائے گا تو اس سے اندازہ لگا جو میگرین ہے یہ لو بلیڈ پرسر کی بماری ہے اگر آپ خوراق میں تھوڑا سا نمک تینز کر دیں اور آپ کا ہائیڈ بلیڈ پرسر ہونا لگ جائے تو آپ میگرین کے مسئلے سے نکل جائیں گے میگرین ایک بہت تکلیف دے عمل ہے میگرین چیک کیسے کرنے آپ اگر کسی ہاسپیل میں جائیں گے تو وہ لاکھ دو لاکھ روپے کے سیٹی سکین اور یہ وہ ایم آ رائی تو فلانے کار کر دیکھ لیں گے سمپل سی بات ہے اگر آپ کو سر میں درد ہے اور اس کے بعد اپنی ان جوگوں کو دباتے ہیں اور آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو میگرین ہے اس کے لیے لاکھ دو لاکھ روپے کر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے وہ سارے ٹیسٹ کر رہے اس وقت ایم آ رائی یہ تھی وہ صرف نوری ہستال اسلامباد میں ہوتی تھی ہمارے گار میں سورہ یاسین کا بھی وہ ختم ہوا پتہ نہیں کون کونسی قرآن خانی ہوئیں لیکن وہ بعد میں پچھلا کہ دماغ اندروں خالی ہے اس میں کوئی مسائل نہیں ہے تو اصل میں زیادہ تر ان لوگوں کا دماغ ہی دکھتا ہے جو اندر سے خالی ہوتے ان میں میں بھی ایک شامل ہوں تو اس کے لیے جب میں نے اپنی کھانے پینے کی ترطیب کو درست کیا سونے کی ترطیب کو درست کیا تو میں نے دیکھا کہ میری میگرین کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے سپیشلی جو دو لوگ گردن کے لیے جو دو تکیہ رکھتے ہیں اگر وہ ایک سنگل بریق ساتھ تکیہ رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی میگرین میں کافی زیادہ افاقہ ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ سونے کی کوشش نہ کریں اس سے کم نیند کے لیے وقت کے سوئیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میگرین سے جان چھوٹ جائے گی میگرین کی کچھ دوائیاں آتی ہیں جو پین کلر ہیں ڈیکلورن بہت ودیہ کام ہے جو لگتے ہی آپ کے سر کی درد بول جاتی ہے لیکن ایک اور درد آپ کے بازو میں شروع ہو جاتی ہے دوائیاں تو ڈیفنیلی ڈاکٹسہ بتائیں گے لیکن اگر آپ اپنے کھانے کی پینے کی سونے کی ترتیب ٹھیک کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میگرین ہٹ جائے گی اور دوسرا تھوڑا سا آپ نے اپنے خراغ میں نمک اضافہ کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے جب آپ کا برائی پرشن نارمل رہے گا آپ کو میگرین نہیں ہوگی میگرین آپ کو اسی دن ہوگی جس دن آپ کی نیند کا ٹائم غلط ہوگا آپ کو کھانے پینے کا بے ترتیبی ہوگی اس دن آپ کو میگرین ہوگی ادروائز آپ اس سے بچ رہیں گے کوشش کریں سلامت رہیں کہ آپ درد کے بیادی ہیں ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو درد نہ دیں اللہ آپ کو نہیں دے گا میں نے یہ بھی دیکھا میں کیونکہ اس وقت نمبرالوجی اسٹرالوجی پامیسٹری ان علوم کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تم کچھ غیر معمول نہیں کرتے ہو میں نے کہا یہ میں پڑھتا ہونے کا اس کو دفعہ کرو اور میں نے بیسیکلی ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی جو ریزن تھی وہ میری میگرین تھی کہ وہ میگرین اتنی سویر ہوتی تھی کہ میں بیوش ہو جاتا ہوں تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا غیر فطری کام نہ کریں جو عام انسان رکھلی مناسب نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میگرین سے جان چھوڑ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو آپ کو صحت کے ساتھ ایمان والے زندگی عطا فرمائیں میرے چینل کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے ہمارے کافی بہتر حد تک سبسکرپشن بڑھ رہی ہے لیکن ہمیں اور مزید سبسکرپشن چاہیے اسلام علیکم